نمشکار دوستو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں راجنیتی کے ایک اور رنیتی پر راجنیتی کی بادھائیں جی ہاں جب آپ راجنیتی میں جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بادھاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو ان کے لئے تیار کرنا پڑتا ہے میں پریاض کروں گا کہ کچھ چار پانچ ایسی بادھائیں ہیں جو ہر راجنیتہ کے مارگ میں آتی ہیں ان پر آپ اگر پہلے سے تیاری کر لیں گے تو یقیناً آپ کو راجنیتی میں سفل ہونے میں کافی مدد ملے گی سب سے پہلی تو یدی آپ پارٹی سے اسٹیبلش نیتہ نہیں ہے اور آپ فریشر ہیں پہلی بار راجنیتی میں جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ الگ طرح کی بادھاؤں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی پارٹ ٹو میں ہم لوگ آگے کی ایڈواز رنیتیوں پر بات کریں گے ان بادھاؤں پر بات کریں گے جو اسٹیبلش نیتہوں کو آتی ہیں یا جب آپ اسٹیبلش رہے تب آتی ہیں اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان بادھاؤں کی جو فریشرز کو آتی ہیں یا جو راجنیتی کی شروعات کر رہے ہوتی ہیں اکثر جب راجنیتہ راجنیتی کی شروعات کرتا ہے کوئی ویکتی راجنیتی میں آنا چاہتا ہے تو سب سے بڑی بادھا ہے اس کے پریوار کی طرف سے آتی ہے اس کو اپنے پریوار کو سمجھانا کنوینس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ راجنیتی میں کیوں آنا چاہتا ہے اب یادی امیدوار پڑھا لکھا ہو ویکتی پڑھا لکھا ہو اچھی پڑھائی کی ہو اچھا بزنیس کر رہا ہو یا اچھی جوب مل سکتی ہو یا کابل ہو نولیجیبل ہو تو لوگ اور زیادہ کوشن کرتے ہیں کہ تم جیسے لوگ کیوں آ رہے ہیں راجنیتی میں کیوں تم اپنا کریئر برباد کرنا چاہتے ہو تمہارا اچھا بزنیس سن رہا ہے تم اچھی نوکری کر سکتے ہو کہ آپ راجنیتی میں کیوں آنا چاہتے ہیں پھر بھی میں آپ سے کہوں گا آپ اس بادہ کو پار کرنے کا پریاث کریے انہیں سمجھائیے کہ آپ راجنیتی میں کیوں آنا چاہتے ہیں آپ کا بزن کیا ہے آپ دیش کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اچھے لوگ راجنیتی میں نہیں آئیں گے تو برے لوگ ہی آتے رہیں گے اور اس سے سماج کا راشت کا کتنا نقصان ہوگا یہ ان کو بتانے کا پریاث کریے شروع میں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو نہ مانے ہو سکتا ہے وہ آپ کا سمرتھا نہ کریں تو بھی اپنا کام کرتے رہیے یقینم جب آپ تھوڑے آگے بڑھ جائیں گے جب ان کو لگنے لگے کہ واقعی آپ سفل ہو سکتے ہیں تو آپ کا ساتھ ضرور دیں گے پر تو یہ پہلی بات ہے جو پریوار کی اور چاہتی ہے دوسری بڑی بات ہے دوسری بڑی بات ہے کہ امیدوار کو اپنے بزنس نوکری میں تالمل بیٹھانے کی کہ اگر میں راجنیتی میں جا رہا ہوں تو میرا خرچہ کیسے چلے گا میرا گھر کیسے چلے گا یدی میں راجنیتی پر چلا گیا فول ٹائم راجنیتی کو دوں گا تو کام کیسے ہوگا اور بہت سارے لوگ جن کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے آپ اسے بھی کچھ لوگ پارٹ ٹائم پولیٹیشن ہوں یہ پارٹ ٹائم پولیٹیشن کیا ہے نائن ٹو فائب اپنی جوب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور باقی سمیں وہ راجنیتی کو دیتے ہیں سو اس دیکھے شاید راجنیتی ایسے ہی ہو جائے گی نہیں دوستو سمبھب نہیں ہے راجنیتی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے راجنیتی 24x7 فول ٹائم جوب ہے صاحب کب آپ کو جانا پڑ جائے گا آپ کو نہیں پتا ہے کب آپ کی ضرور شیطر میں پڑ جائے گی جب تک کب آپ کے گھر آ جائے گی آپ کو اندازہ نہیں ہے اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے اپنے کام دھندے کو آٹو پائلٹ موٹ پر ڈالنا ہے جب آپ نوکری کرتے ہیں تو جب راجنیتی میں جانے کا من بنائے اس سے پہلے ہی نوکری چھوڑنے سے پہلے اپنے آپ کو آٹو پائلٹ موٹ پر کوئی بزنس تیار کرنا شروع کریے جس سے کہ آپ کا بزنس چل سکے جب آپ کا بزنس اتنا چل جائے کہ آپ جتنی سیلری کماتے ہو اتنا وہاں سے آنے لگے پارٹ ٹائم میں بزنس کرتے کرتے اتنا کمانے لگے تو اپنی نوکری چھوڑ دیجئے اور فل ٹائم اپنے بزنس کو دیجئے اور پارٹ ٹائم میں راجنیتی کرتے رہے پریاز کریے کہ آپ کے پریوار کا کوئی ویکتی ہے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی آپ کا پریوار کا کوئی آپ کا دوست آپ کا کوئی بارٹنر آپ کے بزنس کو سمحال کر رکھیں اور بزنس میں سسٹمز بنائیے سسٹمز ویسے تو میں سکھاتا ہوں بزنس میں جب آپ لوگ رنیتی کے لئے آئیں گے میرے پاس تو میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا کہ کون کون سے سسٹم بنانے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو آرٹو پائلیٹ موڈ پر لانے کا آپ کے اپسنس میں آپ کا کام دندہ چلتا رہے اور جب آپ کا کام دندہ چلتا رہے تو آپ فل ٹائم راجنیتی میں آجائیے یہ دوسری بڑی بادہ ہے جو راجنیتی کے سامنے آئے گی تیسری بڑی بادہ آئے گی آپ کی ٹیم کے لوگوں کا اور وہ لوگ آپ سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ کا سمرتن کرتے ہوں گے بہت سارے لوگ کا ساتھ دیتے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ الگ الگ دل میں پٹے ہوئے ہوں ابھی وہ آپ کے دوست ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے شیطریہ لوگ ہیں لیکن جب آپ آئیں گے تو انہیں کنویس کرنا توڑا مشکل ہوگا کہ وہ سب لوگ آپ ہی کا سمرتن کیوں کریں تو آپ راجنیتی میں جانے سے پہلے ہی اپنا من ان کو بتانا شروع کریے اور ان کے من کی باتوں کو جاننا شروع کریے اور کچھ اس طرح کا محول بنایے کہ جب آپ راجنیتی میں آئیں تو بجائے یہ کہنے کے کہ آپ راجنیتی میں آئیں ہیں محول اس طرح کا لگے کہ شیطر چاہتا ہے جنتا چاہتی ہے آپ کے اپنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ راجنیتی میں آئیں ہاں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے سمیقران تیار کی جس میں راجنیتی میں وہ خود آنا چاہتے تھے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے لیکن محول اس طرح کا بنایا گیا کہ میں راجنیتی میں نہیں آنا چاہتا تھا یہ تو جنتا نے کہا یہ تو میرے شیطر کے لوگوں نے کہا یہ تو میری ٹیم نے کہا اس لئے میں راجنیتی میں ہوں ویسے تو جنتا کو آئیسہ آئیسہ پتا چلی جاتا ہے لیکن کم سے کم آپ کو لوگ کو کنویس نہیں کرنا پڑتا کہ آپ راجنیتی میں کیوں آئیں پریوار کو کنویس کرنا ٹھیک ہے کرنا بھی چاہیے لیکن شیطر میں کنویس کرنے کی زورت نہیں پڑتی ہے چوتھی بڑی بات آئے گی جب آپ راجنیتی کرنے کے لئے نکلیں گے تو راجنیتی لئے خرچہ کہاں سے آئے گا پیسہ کہاں سے آئے گا اصلی سفر راجنیتہ وہ ہے جو اپنی راجنیتی کے لئے فنڈ ریس کرے لوگوں کو اپنے ساتھ کنیٹ کرے اور لوگ آپ پر دعو کھلیں شروع میں ہو سکتا ہے کچھ پیسہ آپ کو اپنی جیب سے لگانا پڑ جائے کچھ ہورڈنگز بینرز لگانے پڑ جائے کچھ میٹنگ کرنی پڑ جائے لیکن ساموہی کام کریے پہلے دن سے ہی لوگوں کو یہ عادت ڈالیے کہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو انہیں اس پہ پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا اور لوگ تن مندھن سے ساتھ دیں بھلے ہی آپ کے پاس پیسہ بھی ہو ہو سکتا ہے آپ بزنسمن رہے ہو آپ نے بہت پیسہ کمالیا ہو پھر بھی میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا آپ لوگوں کو پارٹسپیٹشن کرنی کے عادت ڈالیے کیونکہ جب آپ چناؤں لڑیں گے تو چناؤں میں بہت سارے ایسے خرچے ہوں گے جو آپ اپنے پاس سے نہیں کر پائیں گے بھلے ہی آپ ان لوگوں کو کسی اور روپے مدد کر دیجئے بھلے آپ ان کو آرثی روپ سے مدد کر دیجئے بھلے ان کو اپنے بزنس کے تھروں یا آپ نے اور سمبندوں کے تھروں کی مدد کر دیجئے لیکن انہیں پہلے دن سے عادت ڈالیے کئی راجرے تک کیا کرتے ہیں پہلے دن سے عادت نہیں ڈالتے ہیں اپنا پیسہ ہے خرچہ کرتے رہتے کرتے رہتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے جب ساری جنتک کیول اس نے ان کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے پیسہ دیتے رہیں گے تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے پرنتو اس میں سمجھے یہ آتی ہے کہ کوئی سامنے والا اگر آپ سے زیادہ پیسے والا آ گیا اس نے زیادہ پیسہ آفر کر دیا تو کیا ہوگا تو وہ سارے آپ کے سمرتھک ایک دم سے اس کے پاس سلے جائیں گے اور چلے بھی جاتے ہیں یہ چوتھی باد ہے ایک آخری باد ہے جو فریش راجرے تک کے سامنے آگی نئے راجرے تک کے سامنے آگی کیا اپنے آپ کو مانسی روپ سے تیار کرنا جی ہاں دوستو راجمیتی یا ید دوستر پر لڑا جاتا ہے پہلا اس طرح ہوتا ہے مانسک اس طرح اور دوسرا اس طرح ہوتا ہے فیلڈ کا اس طرح آپ یہ والی جنگ اگر جیت لیں گے تو فیلڈ کی جنگ ہیتنا آسان ہو جائے گا راجنے تکو اپنے آپ کو مانسی روپ سے تیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک بڑی جنگ کے لئے تیار ہے یا نہیں ہے کہ لوگ کیا ہوتا ہے پیم ہے ان کے بعد سنگٹھن ہے لوگ بھی آ جائیں گے پیسہ بھی ہے لگا بھی رہے ہیں لوگ بھی آگے سب کچھ ہے لیکن مانسی روپ سے اپنے آپ کو ایک سانسد ویدھایق کی روپ میں سویکار نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو اپنے آپ کو مانسی روپ سے تیار کرنا پڑے گا کہ میں ایک سانسد بننے جا رہا ہوں میں ایک ویدھایق بننے جا رہا ہوں اور اس طرح سے ہی آپ کا اٹیچیوڈ ہونا چاہیے آپ کی بڑی لنگویج بولنی چاہیے آپ کو اپنا انٹروڈیکشن میں یہ نہ بتانا پڑے کہ میں سانسد ہوں میں ویدھایق ہوں لوگوں کو بولنا پڑے لوگ بولنے آپ کو دیکھ کر کے کہ واقعی یہ ویکتی ڈیزر کرتا ہے سانسد بننا یہ ویکتی ڈیزر کرتا ہے ویدھایق بننا اور یہ تب ہی سمبھ ہوگا جب آپ اپنے آپ کو مانسی روپ سے تیار کریں گے mentally prepare کریے اس بڑی جنگ کے لئے تیار رکھیں اپنے آپ کو کیونکہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی یہ وہ بادھائیں ہیں جو ہر اس ویکتی کو راجلیتی میں جو انٹر کرنا چاہتا ہے آتی ہی ہیں اور میں نہیں کہہ رہا ہوں آئیں گی آ سکتی ہیں آئیں گی ہی آپ کو پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو ان بادھاؤں کے اس سے لڑنے کے لئے تیار رہنا ہوگا اور جب آپ ان بادھاؤں کو ان basic بادھاؤں کو پار کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی راجلیتی آسان ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد چنوٹیاں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے اس کے بعد بادھائیں نہیں ہیں اس کے بعد الگ اس طرح کی بادھائیں ہیں الگ اس طرح کی چنوٹیاں ہیں اور میں نے کہا جو لوگ راجلیتی میں already established ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی بادھائیں آتی ہیں لیکن ان کی بادھائیں الگ طرح کی ہوتی ہیں کبھی ان پر بھی چرچہ کریں گے آج کی اس رنیتی میں اتنا ہی ہے آگے کے لیے اور رنیتیوں پر چرچہ کریں گے آپ کے حجور راجلیتی بھوشے کے لیے ہار دیکھ شب کامنا ہے جے ہند جے بھارت